موسیقی ذاتوں کے مطلق تمام معلومات 1882 میں اکٹھا کی گئی اور انہیں 1911 میں کتابی شکل میں شائع کیا گیا پاکستان اور برہ سویر میں بسنے والی تمام قومیں کبیلیں ان کی معلومات کو اکٹھا کیا گیا ہو سکتا ہے کہ آج کے دور میں بتائی جانے والی تمام باتیں ان لوگوں میں موجود نہ ہوں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ ذاتیں نا پید ہو چکی ہیں 136 سال پہلے لکھتی گئی وہ تمام معلومات ہو بہو اسی حساب سے دلچسپ معلومات آپ کو پیش کر رہے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور اگاہ کریں تو چلتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کی طرف بانیا لفظ بانیا سند سکرت کے بانیا تاجہ سے متعلق ہے بانی تجارت کے ذریعے ہی روزی کماتے ہیں صوبے کے مشرق میں ان کے پاس کافی علاقہ ہے لیکن وہ شازو ناظر ہی تجارتی پیشوں کے علاوہ کسی اور پیشے میں ہارڈ ڈالتے ہیں یہ کاروباری معاملات میں بہت ذہین اور سمجھدار سمجھے جاتے ہیں دہلی بیکہ نیر اور ماروار کے بڑے بڑے بانیا گھرانے بہت بڑے بڑے سودے کرتے ہیں لیکن گاؤں کا بانیا کافی غریب مخلوق ہے وہ اپنی ساری زندگی دکان میں ہی گزارتا ہے نتیجہ دن اس کا قد و کامت پست اور مزاج بزد لانا ہوتا ہے کسان لوگ اسے پیسے کا پجاری ہونے کے ناتے بد نظر اور تحقیر سے دیکھتے ہیں لیکن ایک حوالے سے بانیا کا سماجی رتبہ کسانوں سے کافی بہتر ہے وہ ایک راسخل عقیدہ ہندو ہے عموماً بانیا کو ویش نسل سے تسلیم کیا جاتا ہے وہ جانیوں یا جنیوں یا مقدس دھاگا پہنتے ہیں بیوہ کی شادی نہیں کرتا اور نہ ہی بیواؤں کے ہاتھ سے لے کے کھاتا اور پیتا ہے بانیا کا ذکر روز مرہ مکولوں میں ملتا ہے جس کا بانیا دوست ہو اسے دشمن کی کیا ضرورت پہلے بانیا کو پھر چور کو مارو مگر گاؤں کی معیشت بانیا کا کردار مرکزی نویت کا ہے پرنا پرنے بھی خانہ بدوشوں کا ایک سیدانی قبیلہ ہے نٹوں یا بازیگروں کے ساتھ بہت حد تک مشاہبت رکھتا ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کے درمیان ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ پرنے عادتاً اور مبینہ طور پر اپنی عورتوں سے پیشہ کراتے ہیں جب کہ نٹ ایسا نہیں کرتے پرنا عورتیں مداری اور کرتب دکھانے والی بتائی جاتی ہیں عموماً اپنے گلے میں ایک تلوار یا چاکو ڈال کر بازیگری کرتی ہیں ظاہر ہے کہ مرد مظاہرہ نہیں کرتے بلکہ محض عورتوں کا رقص پیش کرنے کے لیے دھول پیٹتے ہیں ممکن ہے یہ لفظ بازیگری کی طرح ہی ایک پیشے کا نام سے زیادہ حسیت نہ رکھتا ہو کیونکہ کچھ پرنوں کی ذات چوپڑا بتائی جاتی ہے وہ تقریباً سبھی مسلمان ہیں اور نقاہ کے استحت شادی کرتے ہیں ان کے دو بڑے طبقے بتائی جاتے ہیں بارہ تالی اور تیرہ تالی یہ دونوں نام موسیقی کی اس تال کی نسبت سے ہیں جن پر وہ رقص کرتے ہیں تالی کا مطلب ہے تال والا یعنی بارہ اور تیرہ تال والے اگر واقعی ایسا ہے تو تیرہ تال والی موسیقی سننا حیران کن ہوگا سرحدی اضلا کے علاوہ وہ غالباً سارے صوبہ میں ملتے ہیں لیکن لہور ڈویزن کے اندر انہیں بازیگروں میں شامل کیا گیا ہے موسیقی 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 موسیقی